آٹھ مارچ دوزہ تیس آج کی کئی اہم اپلیٹ ہیں اس میں ایک اہم خبر اتر پردیش سے ہے اتر پردیش میں نگر نگم کے نگر نکائے کے چناؤں ہونے تھے جو پچھلے سال دوزہ اتر پردیش میں نومبر ای دسمبر کے مہنے میں ہونے تھے مگر کچھ ارچنوں کی ویسے وہ چناؤں اس وقت نہیں اپائے اور آگے کے لیے بڑھا دی گئے تھے اب چونکہ ایک خبر نکائے چناؤں کو لے کر کے آج آئیے اس سے یہ قیت لگا جارہے ہیں کہ یہ چناؤں آئندہ اپریل یا مئی کے مہنے میں ہو سکتے ہیں خبر کچھ اس طرح سے ہے نگر نکائے نگر نکائے سامانے نرواشن دوزہ تیز کے لیے مداتہ سوچی میں نام جڑوانے یا سنشو دن کا موقع گیارہ سے سترہ اپریل کے بیچ ملے گا مداتہ اپنے مدان کے اندر پر اس کے لیے سمپر کریں سنشو پر نیرکشاڑ کارکرم کے انترگت ایک جنوری دوزہ تیز کو اٹھارہ سال یہ اس سے ادھک عمر پوری کرنے والے یہ وہ مداتہ سوچ میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں مداتہ کندپا پر نیرکشاڑ کارکرم کے لیے نیوک دیلو دس مارس سے سترہ مارس تک روزانہ صبح دس بے سے شام پانچ بے تک موجود رہیں گے جلا نیرواچن آدھکاری سورپال یہ لخنوک سے ہے تو لخنوک کی ہی نیرواچن آدھکاری ہے اس سنباند میں وغاشتان دروش رکھنے کے نردش دیئے ہیں راہ دی نیرواچن آیوک دوارہ جاری سنشفت پورا نیرکشاڑ کارکرم کے تحت مداتہ سوچی کا پرکشن دس مارس دویہ تیز کو مدہ کندروں پر ہوگا اس کی سوچی پر دعوے آفتنیاں کی جا سکیں گی دعوے و آفتنیاں کا نشتاران 18 سے 22 مارس تک ہوگا بعد میں انتیو روح سے تیار مداتہ سوچی کو جن سامانے کے لیے پرکشن ایک اپریل دویہ تیز کو کیا جائے گا شریف گنگوار نے اس سمجھ میں کلیکٹیڈ سواگار میں سنوار کو ہی بیٹک میں کہا کہ پنی نیچھڑ کارکرم میں کوئی ڈلائی نہ ہو پچھلے پنی نیچھڑ کارکرم میں مداتہوں کے نام غائب ہو جانے کسی آنے وارڈ میں اسٹھاران طرح ہو جانے کسی کاران سے مداتہ سوچی میں نام نہ جڑپانے جیسی شکایتوں پر اس وشش اور اس بار وشش دھیان دینے کے نردے دیئے ہیں پرانی نیچھڑ کارک کے لیے نیوکت بیلو پرویکشکوں کی بیٹک سبی جونوں و تحصیلوں نگر پنچائتوں پر کر کے پریشن پردان کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے بیٹک میں وہ جلا نیرواشن آدھیکاری وہ دوسرے آدھیکاری موجود تھے چونکہ یہ نیرواشن آیوگ نے ابھی ایک کارکرم گھوشت کیا ہے یہ کارکرم چونکہ پچھلے سال چناؤں ہو رہے تھے اور یہ تین چار مہینے ابھی تک اور آگے بڑھ چکے ہیں تو شاید اس کے بعد ایسا اندازے لگا جا سکتے ہیں کہ بہت ممکن ہیں یہ چناؤں جو اتر پردیش میں ہونے تھی نکاہ چناؤں وہ اسی سال اب اپریل یا مئی کے مہینے میں یہ ہو جائیں یہ خبر اور ہے جو بہت اہم اور گمدیر خبر ہے وہ پنجاب سے ہے جہاں پر ویدیشہ میں بیٹھا آتنگوادی گورپنٹ گورپنٹ سینگ پننو نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا ہے کہ سکھ فار جسٹس کے کارکراتوں نے امرو سر کے پاس ویر کام ہے خالیشتان کے جنڈا پیرا ہے اور اب وہ امرو سر میں ہونے والی جی ٹوئنٹی کے کارکراموں میں جی ٹوئنٹی کا جو کارکرام ہونے والا ہے امرو سر میں اس میں حصہ لینے آنے والے ویدیشی مہماروں کے سامنے یہ پیدرشن کریں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ پنجاب بھارت کا حصہ نہیں ہے یہ خالیشتان ہے اور یہاں آپ کا سواگت ہے اس معاملے میں پولیس نے پولیس کے عرکاریوں نہ وائرل ویڈیو میں پنجو کے دعویوں کو جھوٹا بتایا ہے اس پی عوانو رانا نے بتایا ہے کہ ویڈیو میں جو لوکیشن دکھائی گئی ہے وہ ورکہ وائی پاس پر نہیں ہے پولیس کی ٹیم ہے ورکہ وائی پاس کے علاوہ انہیں علاقوں میں بھی اس طرح کی لوکیشن تلاش رہی ہیں خالیشتانی سمارت تک گورپن پنجو نے وائرل ویڈیو میں کہا ہے کہ پندرہ سولہ مارچ کو ہونے والے جی ٹوئنٹی بیٹک کا سواگت خالیشتان کا پینر لگا کر کیے جائے گا اس کے سمارت تک پندرہ سولہ مارچ کو ریل روکو روک کر اپنی شکتی دکھائیں گے ریل میں اسٹیشن امرسل لدیانہ فیروز پر اوبرٹینڈا بند کی جائیں گے آتو ماجی پنجو انہوں نے اپنے ویڈیو میں مکمنٹری وگوندبان اور دیش کی گرمنٹری امیش شاہ کو دھمکی دی ہے پندرہ نے کہا ہے کہ سو کروڑ روپے سے نئی سڑکیں بنائی آ رہی ہیں رنگ روگن ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف پنجاب کے کسان خودکوشی کرنے کو مجبور ہو رہے ہیں ان کے لیے سڑکوں ان کے لیے سرکاروں کے پاس راشی نہیں ہے پندرہ نے اس سے پہلے بھی دو بار ویڈیو داری کر کے جی ٹوئنٹی کے پرتنیجوں کے سمکش پرگیشن کی بات کر چکا ہے یہ خبر چونکہ ابھی عمرت پال کا ممرہ پنجاب میں چلی رہا ہے اب یہ ایک نئی خبر پندرہ کے حوالے سے آ رہی ہے اور چونکہ پنجاب میں جی ٹوئنٹی کی بیٹک ہونے والی ہے جی ٹوئنٹی کی بیٹک میں ویدیشوں کے جو ویدیش منتری ہیں اور جو انہیں بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ ان میں شامل ہو رہے ہیں اور چونکہ بھارت کے پاس بھارت ایک سال کے لیے دی ٹوئنٹی کا ہیڈ ہے اس کی سربراہی کر رہا ہے اس کی پریسیڈنسی بھارت کو ملی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے یہ جو میٹنگ ہے دی ٹوئنٹی کی اس میں تمام دیشوں کے پرتنیجی ہر میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں اب جب وہ پنجاب میں عمرت سر میں آئیں گے تو پننو کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے خالشتان کے جو لوگ ہیں وہ ان کا ویلکم پنجاب کا اجھنڈ لگا کر کے خالشتان کا جھنڈ لگا کر کے خالشتان کا بینہ لگا کر کے کریں گے اور اس پہ لکھا ہوگا کہ پنجاب میں خالشتان میں آپ کا سواگت ہے یہ پنجاب آزاد دیش ہے اور اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھارت سرکار کے لیے کیونکہ پنجاب سرکار ہم پہلے بھی کہچکے ہیں اس ویڈیو میں اس میں پنجاب سرکار پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑھنے والا ہے اس کا جو بھی کچھ پنجاب میں ہوگا اور جو کچھ خالشتان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جہاں وہ امراض پال کو لے کر کے ہو یا بھی یہ حالی ویڈیو جو پنجو کا ہے اس کے بعد ہو اس کے جو بھی اثرات ہوں گے وہ کین سرکار پر ہوں گے کین سرکار کو یہاں پر بہت آئیڈیل ہی اس کو ہنڈل کرنا پڑھے گا تمام آمدات کو چونکہ پنجاب ایک سنسیٹیف پردیش ہے اور وہاں پر پور میں بہت کچھ ہو چکا ہے بہت سارے نفصانات ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کین سرکار کو تو وہ اس سے کیسے نفتے ہیں ابھی کشمیر کا معاملہ بہت مشکل تھوڑا بہت کہیں کابو میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی وہاں پر آتموازی واردات ہوتی ہیں اب یہ پنجاب میں نئی جو ایک situation سامنے آ رہی ہے وہ سرکار کے لیے بہت مشکل ہے اور اس کو کیسے handle کریں گے یہ آگے آنے والے وقت میں تو ہم چیزیں سامنے آئیں گی ایک اور خبر ہے اور یہ خبر یوروپ سے ہے یوروپ کے دیشوں میں حالی وقت میں حالی سالوں میں مسلمانوں کو لے کر کے جو نفرت کی باڑھا بارسی آئی ہے اور اسلاموفوبیاں وہاں پر بہت زیادہ بڑھا ہے جس کے ایسے مسلمانوں کو کافی پریشانیاں ہوئی ہیں اور وہ پریشانیاں چنتا مہیند وقت یوروپ میں رہنے والے مسلمان خبر کچھ اس طرح تھے بیٹن سمیت کئی یوروپی دیشوں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ بھیدوا کے قرار حالی واشیوں کے دوران اسلاموفوبیاں بڑھ گیا ہے اور اس کے ویبین روپوں میں گمبیر نکاراتمک پرانام سامنے آئے ہیں حال جزیرہ ٹی وی کے مطابق بیٹن میں مسلمانوں کی قبروں پر حملے اور ان کی توڑ پوڑ کی گھٹنہ ہوئی اور کچھ لوگوں نے اسے اسلاموفوبیاں کا قرار بتایا اور اس سے نبٹنے کا آوان کیا ہے حال جزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے ہی مطابق بیٹنش پولیس نے ایک ہفتے پہلے اسٹاک ورس شہر میں مسلم قبرشتانوں پر حملہ کرنے والے اجیاد لوگوں سے نپٹنے کے لیے مدد مانگی تھی پولیس نے کہا کہ پولیس کا کہنا ہے اس میں کہ یہ گھٹنہ جو پچھلے ستہ ہوئی ہے ہماری جانت جاری ہے اور اس گھٹنہ اور اس کے آپراجیوں کے بارے میں جانکاری رکھنے والے کسی بھی ویقتی سے جل سے جل سمپرک کے لیے کہا گیا ہے بیان میں پولیس نے ہی کہا ہے کہ قبرشتان کی تصویریں بھی جاری کی ہیں جہاں بھی کوئی سراغ بھلے گا اس پر ہم کارروائی کریں گے اور بتایا گیا ہے کہ اس میں سے ایک قبر ایک مسلم علاقی ہے جس کی ستمہ دوہزار بیس میں موت ہوئی تھی بیٹن میں مسلم ناغرینگوں کا منعہ ہے کہ یہ پاکشمی دنیا میں خاص کر بیٹن میں اسلامی ہو گیا کہ بڑے پیمانے پر پھیلنے کا نتیجہ ہے تو دنیا بر میں ایک گلوبل نیکسس ہے لوگوں کا جو اتیوادی چرمپنتی اور کیا کہنا چاہیے کہ آتموادی مان سکتا کی لوگ ہیں جو ہیٹ کرائمز میں بلیو کرتے ہیں وہ ان کا ایک نیکسس ہے پوری دنیا میں جو مل کر کے کام کرتا ہے اس کی کچھ چیز ہے اس سے وہ یہاں بھی ہمارے دیش میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہیٹ کرائمز ہمارے یہاں پر مجھب کو لے کر کے ہوتے ہیں اور ٹیلیون پر ڈیویٹ میں لوگ ہمارے یہاں پر آپ سبی نے دیکھا ہوا کس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جو مسلم پروکتہ باکول مسلم پروکتہ ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح سے گالیاں بکتے ہیں اسی طرح سے چاہے وہ اسرائیل ہو یا بیٹین ہو یا فرانس ہو یا اسپین ہو جو بھی ڈیش ہیں اس میں جو کرائمز آگے مسلم ہو رہے ہیں وہ ایک چنٹا کی بات ہے اور یہ ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں اس میں پھر جیسا ہم نے بتایا یہ نیکسس ہے یہ سب ملا ہوا ایک پورا گروپ ہے گینگ ہیں ان کے اور ایک دوسرے سے تربیت لے کر کے یہ اپنے کاری کرم آگے بڑھاتے ہیں چونکہ ان کے اپنے لانگ ٹرم کچھ پلانس ہے ان پلانس کو پورا کرنے کے لیے یہ توم چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں بیٹین چونکہ ایسا دیش ہے جو تمام جتنے بھی دنیا بر میں گھڑ بری ہوتی ہیں اس کا یہ یہ کیپیٹل ہے جہاں بھی کہیں دنیا میں آتمگواد ہوگا وہ بیٹین کی دین ہے جہاں کہیں بھی کوئی ملکوں کی شردوں کے جگڑے ہیں وہ بیٹین کی دین ہے یہاں کہیں بھی کوئی کمینل ڈوائلنس ہوتی ہے وہ بیٹین کی دین ہے دنیا میں جس طرح کا بھی ٹرور رجم ہے وہ بیٹین کی دین ہے ہاں امریکہ اور اسرائیل اور دوسرے جو دیشیں وہ ان کو ایمپلیمنٹ کروانے میں ہلپ کرتے ہیں بیٹین کی لیکن ساری پلاننگ بیٹین کے اندر ہی سے ہوتی ہے شکریہ دیکھتے رہی ہے بنے رہی ہمارے ساتھ تیری جنگ دین ہے شکریہ آپ کا ہماری آپ سے پھر ایک بار ریکویشت ہے کہ اگر ہمارے ویڈیو میں کہیں کوئی کمی کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو آپ مہربانی کر کے اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بھتائیں تاکہ ہم اپنے آئندہ کے ویڈیو میں ان میں صدہر کرتے ہیں آپ کا شکریہ